معروب قانوندان، سابق چیف الیکشن کمیشنر اور سابق اٹرنی جنرل جسٹس ریٹائٹ فخر الدین جیبراہیم کراچی میں انتقال کر گئے ان کی وفات پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سمیت سیاسی قیادت اور سماجی حلقوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبد الرحمن فاروقی سے بتائیے گا عبد الرحمن کیا وقت بتایا گیا ہے نماز جنازہ کے لیے شکریہ اب سے کچھ دیر بعد تقریباً سات بجے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے کہ سات بجے تک تقریباً نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور میوشہ قبرستان کے قریب جو ہے وہ ان کی تدفین کی جائے گی تاہم اس وقت ہم ان کے گھر پر موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت دیگر سماجی شخصیات بھی جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور تازیت کی تاہم جو جزد خا کی ہے وہ اس وقت میوشہ قبرستان کے قریب جو ہے وہ میت خانے پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر ہی قریب میں ہی قائم مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد میوشہ قبرستان میں ہی تدفین کر دی جائے گی شام سات بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تاہم ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اور انتقال کی خبر آئی تو اس کے بعد چونکہ پیپلز پارٹی کا دفتر بھی قریب میں ہے تو سب سے پہلے بھی پس پارٹی کے ارکان یہاں پر پہنچے اور انہوں نے تازیت کی جبکہ اس کے علاوہ دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جو رہنما ہیں اور جو دیگر سماجی شخصیات جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ تشریف آ رہی ہیں جبکہ اس کے علاوہ عزیزو اقارب اور دوست احباب جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ان کے گھر کے اوپر موجود تھے تاہم چونکہ ساتھ بجنے میں ابھی کچھ ہی دیر باقی ہے جس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ طرح افراد تھے وہ نماز جنافزہ کیلئے جو ہے وہ مواشا قبرستان کی جانب جا چکے ہیں جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا عبدالرہمان فاروقی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا